یہ لاہور کا دلی دروازہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اگر آپ داخل ہوگئے یہ اپری منڈی آجے گی اپری منڈی ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے پہلے دلی دروازہ پہلے ہی چلتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو وہ پرے جو ایک منار سے نظر آرہا ہے وہ کوتوالی ہے یہ کوتوالی اگر آپ آئیں سکتو روڈ پہ کوتوالی سے اگر آپ آئیں اس طرف یہ جو سڑک ہے چھوٹی سی پہلی سڑک ہے آپ کو اکری منڈی ہے اور یہ لاہور کا دلی دروازہ ہے یہ ہم دلی دروازے کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہاں پر ایک چوٹا سا ٹوریزم ہنٹر بھی بنا ہوا ہے یہاں سے آپ ٹور بک کرا سکتے ہیں دلی دروازے کی بکتر بھی باری یہاں پہ لکھی بھی ہے یہ ٹور یہاں سے بک ہوگا ٹھیک ہے اچھا اندر دلی بنوانی سے بکتر بکتر بکتار سکتے ہیں یہ اندر در خواہید یہ نماز پہ آتا ہے یہ بکتر بکتر رویٹ پہلاتا ہے اس کا سکتر بکتر 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 رویٹن آدھ پہلاتا ہے موسیقی ڈیوے جنگ رہے ہیں دلی دروازہ چاہی پیلے پر چاہی پیلے پر جائے ہیں چاہی ہمارے پرچگر پرچگر ہمیں ورکی پرچگر ہے اگر جب ہم جائیں گے تو یہ وہ روائل ٹریل ہے انہوں نے یہاں جو درگا ہے روائل ٹریل اور اس پہ لہوت میں جو مشہور بازار ہے کشمیری بازار اور آزفلاق مارچیت اور رن محل یہ سارے یہاں پہ نظر آئیں گے اس پاس بھی یہ آفولی بازاروں میں اور یہ جو جگہ ہے یہ رشائی عمال ہے یہ وہ ہے لیکن اگر آپ نے لہور کی گوانی جلیاں دیکھیں تنگ گلیاں جلی آپ کو دکھاتے ہیں جو مشہور بازار اس کے بارے میں مستاق عمدیس کی کامو فکرہ بھی ہے کہ لہور کی گلیاں ان سے اتنی تنگ ہیں کہ اگر اس طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت آ رہے ہو ان کے گزرنے کا واحد طریقہ ہی ہے کہ نکاح کر لیا جائے باہر مزاہ میں وہ بالغہ رہی تو ہوتی ہے لیکن یہ اس طرح کی ایک اور یہ جلی اس طرح کی حالت میں نہیں تھی یہ جو بعد میں ایک رینوویشن کا پروجیکٹ تھا اس کے طرح اس کو حالت میں رینوویٹ کیا ہے کہ پتہ یہ ساری چیز جگہ ہے یہ کامرہ تک ساری صاحب نے اس کو ایمو میرا خیال ہے کسی آخر فانڈیشن کی مدد سے ساری اللہ حافظ اور بہت بڑا کام ہے یہ بہت 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 چیلنجز تھے یہاں پہ لوگوں کی تاروبار سے بھی ہے اس کو بگیر اس کو کچھانت میں رکھنا اور صور کرنا بہت بڑا کام ہے موڈیشن میں آپ کو بتا دوں ایک کہ یہ دو رستے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں یہ جو رائٹ والا رستہ ہے دائیں طرف یہ آزم کلاود مارکٹ کو جلا جاتا ہے اور یہ جو بائیں والا رستہ ہے نسبتاً تنگ یہ پھر سیدھا رنگ مہل کشمیری بزار اور شائع کے لئے کو نکل جاتا ہے تو اس لئے اس کو ہم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رائل ٹریل کہتے ہیں تو ابھی ہم اس پر آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کشمیری بزار رنگ مہل کیسا ہے یہ اب اسی رائل ٹریل سے گزر رہے ہیں اور یہ وہی گزرگاہ جہاں پہ گائیں بھائیں جو لاہور کے درون شہر کے جو بزار ہیں یہ ان کی ایک جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آج ویسے اتوار ہے یہاں پہ آپ کو اتنا رش نہیں نظر آرہا ہوگا آہ ویگ ڈیز میں تو یہاں پہ آپ پیدل بھی چلنا بہال ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو ملکن نظر آرہا ہے یہاں پیدل چلنا وہ اتوار کی وجہ سے بہار بھی یہی حیوال ہے رش ہے بہت لیکن اتنا بالکل بھی نہیں جتنا کہ عام دنوں میں ہوتا ہے یہ وزیر خان مسجد کے جو گمبت آپ کو نظر آرہا ہے ابھی مدر تک جائیں گے اور اس سے آگے پھر وہ معظم غلاط مارکٹ یا رنگ محل وغیرہ جو بھی رستا ماہ آگا مدر تک جائیں گے یہ ہم بزنی آگے یہاں سے نکلیں یہ جو ہے جی یہ گوہ دینانات کہلاتا ہے یہ بھی پرانا یہاں پہ ایک ہیریٹیج ہے جو پریزرب کی گئی ہے اور یہ تقریباً اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وزیر خان نے سولہ سو پینتیس میں جب چوکی بنیاد رکھی تو یہ گوہ بھی خدوا کر وقف کر دیا گیا تھا اور اس کی مرمت اور بحالی کا کام دوہزار سولہ اور سترہ میں آگ خان کلچر سرویس نے ہم نے ملایا جو والٹیٹی آف لاہور نے اس کو پایا تکمیل تک بچائے جیسے کہ میں نے کہا وہی لاشاری صاحب اس پروجیکٹ میں انہوں نے یہ کام کیا جو کہ جتنی اس بارے میں دعات دی جائے وہ کم ہے موسیقی